بسم اللہ الرحمن الرحیم لاؤ سے تعلق رکھنے والے تمام دوستوں کو اسلام علیکم باقی دوستوں کو بھی اسلام علیکم آپ جیسے کہ دوست ریکال کریں گے کہ ریسنٹی پاکستان بار کاؤنسل نے ایک قانون کے اندر اپنے رولز کے اندر ایک ترمیم کر کے ایک انٹروڈیوز کروائی تھی ترمیم کے جس کے اندر یہ لکھ دیا گیا تھا کہ کسی بھی اسوسییشن لاؤس لیگل اسوسییشن کی پہلے دو سال کی ممبرشپ کے اندر کوئی بندہ کوئی نیو انٹرنٹ جو وہاں پہ ممبر رہے چکا وہ پہلے دو سالوں میں ووٹ نہیں ڈال سکے گا الیکشن کے اندر اس کے پر بے شمار شور وغیرہ مچا میرا بھی بیچ میں خیال تھا کہ یہ معاملہ انکونسٹیوشنل ہے اور اس طریقے سے نہیں علاو کر سکتا تو اس کے لئے ایک ریٹ پٹیشن تیار کی تھی ریٹ پٹیشن اوور دو ویکنڈ تیار کی تھی اور فائنلائز بھی ہو گئی ہوئی تھی لیکن اب حبر یہ آئی ہے کہ وہ جو رول ہے وہی پاکستان بار کاؤنسل نے واپس لے لیا تو ساری جو مشقت کی تھی اس کو زائع کرنے کی اس سے بہتر یہ ہے آئی تھوٹ کہ آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیا جائے بیکنس پریویسلی لیکچز ریٹ کے پر بے شمار لیکچز میں دے چکا ان کے ریٹ بناتے کیسے ہیں لیکن کبھی یہ نہیں دکھایا ہے ایک مکمل ریٹ کے کیا کیا ٹکڑے ہوتے ہیں ان کو کس طریقے سے آنالائز کیا جاتا ہے ریٹ کو تیار کس طریقے سے کیا جاتا ہے تو اب چونکہ یہ ایک تیار شدہ ریٹ موجود ہے سامنے آئی تھوٹ کے سٹے اپلیکیشن ڈسپنسیشن کی اپلیکیشن وقالت نامہ ایفیڈیوٹ کیسے بناتے ہیں کیسے دیکھنے میں یہ نظر آنی چاہیی وہ بنا کے آپ تمام دوستوں کے ساتھ بنی تو ہوئی ہے آج بیٹ کے اس کے بارے میں سارے کا سارا معاملہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے لیے لیٹس کو تھرو ایٹ یہ جو ریٹ پٹیشن ہم نے جمع کروائی عبدالمنان حاشمی کروانی تھی بلکہ جمع نہیں کروائی عبدالمنان حاشمی and others versus بلکہ another ہونا چاہیے کیونکہ ایک اور شاید اور انہوں نے بھی آنا تھا سب سے پہلے کسی بھی ریٹ پٹیشن کے اندر جب آپ تیار کریں گے اوپر آپ لکھتے ہیں اندر لاہور ہائی کورٹ لاہور اور یہ اصل میں یہ ساری جو ہے یہ document میں آپ سے شیئر بھی کر دوں گا اس کو استعمال کر کے ان میں سے نام مگارہ کر کے اس کو پریسیڈنٹ کے طور کے پر استعمال کر کے آپ اپنی ریٹوں کے لیے بھی آج کے بعد استعمال کر سکتے سب سے پہلے اوپر اندر لاہور اور یہ اس کا جو ایک format ہے اگر آپ دیکھنا شروع کریں تو لاہور ہائی کورٹ کے جو rules and orders ہیں ان کے اندر اس کا precedent بھی مہا پہ موجود ہیں اندر لاہور ہائی کورٹ کاما لاہور کاما لاہور اس لیے لکھتے ہیں لاہور کے اوپر principal seat کے اوپر یہ ہو رہا constitutional jurisdiction یہاں پہ بریکٹ میں ڈالتے ہیں ریٹ پٹیشن نمبر ڈاش چھوڑ کے سلاش 2020 جو آپ جب یہ جمع کروائیں گے آفیس کے اندر تو آپ کو ایک ریٹ پٹیشن کا نمبر دیا جائے گا اور وہ یہاں پہ بعد میں ایڈ کر دیا جائے گا آپ ہاتھ سے آپ کا منشی ایڈ کر دے گا عبدالمنان حاشمی and others اگر اور لوگ بھی ہیں اس کے ساتھ وہ ورسز پاکستان بار کاؤنسل اور ایک ٹیبل آپ بناتے ہیں مومن میری آپ کو suggestion یا recommendation یہی ہوگی کہ یہ ٹیبل تو آپ بنائیے آخر میں جا کے جب آپ کا سارے کے ساری پٹیشن فائنلائز ہو چکی ہوئی ہے اور اس میں مومن پٹیشن کے اندر ایک پٹیشن میں در افیڈیوٹ لگتا ہے اس کے بعد پیج نمبریں تاریخ آپ ایڈ کرتے ہیں اور پیج نمبر کا کولم ہوتا ہے جو annexes ہوتے ہیں وہ سارے ساتھ لگتے ہیں پھر stay application ایک لگتی ہے اور dispensation کی application لگتی ہے تاریخیں بھی ڈالی جاتی ہیں پیج نمبر بھی اور انڈ میں آپ کا power of attorney وقالت نامہ لگتا ہے normally یہ structure اس کا ہوتا ہے مگر اس کو آپ adapt بھی کر سکتے ہیں so an index basically looks like this اس کے اندر آپ یہ ایک پریسیڈنٹ بنا کے رکھیں اور تاکہ آپ کے منشی وغیرہ اس کو بھر بھی سکیں coming to the main ریٹ پٹیشن چند چیزیں اس کے اندر discuss کر لیتے ہیں وہی format in the lahore high court, lahore constitutional jurisdiction اس کے اندر آپ اوپر لکھتے ہیں ریٹ پٹیشن slash 2020 اب پٹیشنر کے نام ان کی والدیت اور ساتھ آپ ان کے پتے بھی بیچ میں یہاں پہ دیتے ہیں اور آپ کا جو دوسرا دوسرا پٹیشنر ہے میہ منسور احمد ان کے بھی یہاں پہ آپ نے دے دیا اب important چیز اس کے اندر consider یہ ہوتی ہے اور آپ آگے جا کے بھی تھوڑی سی اس پہ بات بھی کریں گے کہ پٹیشنر کس کو بنا رہے ہیں اور کیوں بنا رہے ہیں کئی دفعہ آپ کو اس کیس کے اندر for example میں نے پہلے draft کے اندر اپنے آپ کو بھی پٹیشنر بلکے اپنے نام سے ہی یہ جمع کروا رہا تھا لیکن وہاں پہ شاید یہ سوال آتا کہ جی آپ کا کیا لوگ کا standar ہے محمد صاحب آپ تو وہ ڈال سکتے آپ کے حقوق کی تو وائلیشن نہیں ہو رہی تو میرے دفتر میں دو associates جو موجود ہیں جنہوں نے لاہور bar association recently join کی ہے اور ان کے voting کے حقوق effect ہو رہے تھے ان کو میں نے choose کر کے یہاں پہ پٹیشنرز بنایا اپنے آپ کو بطور وکیل رکھا ہے اور ان کو یہاں پہ ڈال کے یہ دونوں صاحبان اس لیے یہاں پہ پٹیشنرز بنے ہیں بننے کو تو میں بھی شاید بن سکتا اور میں یہ بھی لکھ دیتا کہ کوٹنگ کے پروسس پہ لیکن وہاں پہ پہ تھوڑی سی ابھامی ہو جاتا کہ کوٹس خارج کر سکتے ہیں یہ کہہ کے کہ یہاں پہ آپ لکھتے ہیں یہ چیز بیچ میں اس میں دیکھنے والی ہے ایک سیکنڈ مجھے انٹرنیٹ کو کس کی وجہ سکتے ہیں کراش نہ کر جائے ڈاؤنلوڈ ہو رہا اب کرنی کس کے خلاف ہے ورسز آپ لکھتے ہیں پٹیشنرز یہاں پہ کر کے ورسز لکھتے ہیں کس کے خلاف یہاں پہ پاکستان بار کاؤنسل سپریم کورٹ بلڈنگ کانسٹیوشن ایونیو سپریم کورٹ بلڈنگ کانسٹیوشن ایونیو سپریم کورٹ بلڈنگ کانسٹیوشن ایونیو اس کو صرف اگر ان کو پارٹی بنا دیا جا اگر آپ میرے سے پوچھتے تو ریلیف تو صرف ان کے اگینسی پاکستان بار کانسلیں بنا کے لاغو کر دی ہو تو یہاں پہ تھوڑا سا ابھام آ جاتا ہے آپ جب یہاں پہ پرٹیشنر یا ریسپونڈنگ بنا رہے ہوتے ہیں پہلی چیز تو آپ نے یہ چیک کرنی ہوتی ہے کہ پاکستان بار کاؤنسل کو اس نوعیت کی چیز ہے قانون ہے جس کو آپ چالنج بھی کر سکتے کہ ایک لیگل باڈی ہے بھی کسی آپ نے شخص کو تو نہیں چالنج کرنا کسی پریزیڈنڈ کو پارٹی بنانا ہے کس کو بنانا ہے تو یہ ایک باڈی کوپریٹ ہے چونکہ سٹیٹری باڈی ہے اس لئے پاکستان بار کاؤنسل کو کیا ہے ان کا پتہ سپریم کورٹ بیلڈنگ ہم نے لکھ دیا اور وہاں پہ اگر آپ قانون کو پڑھیں تو یہاں پہ مومن جب ریسپونڈنٹس ہوتے ہیں تو آپ کو یہ بھی لکھنا لازمی ہوتا ہے کہ کس کے تھرو آپ چیلنج کریں سروس کس کے تھرو ہوگی یعنی تھرو اٹس سیکریٹری یہاں پہ لکھ دیا گیا ہے کہ سیکریٹری اگر آپ سٹیٹری پڑھیں تو تمام لیگل ڈیفینڈ کرنے یہاں پہ بھی سپسیفکلی دوسرا بھام اور دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ تھا جب پٹیشن ہم نے یہ ڈرافٹ کی کہ پاکستان بار کاؤنسل تو اسلام آباد میں ہے تو این ممکن ہے کہ ہمیں کہا جا سکتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا ہی اراول پنڈی بینچ میں اور اس پرٹیکلر کیس کے اندر تو دیکھیں اراول پنڈی بینچ کے اندر ایک سٹی ہو بھی چکا ہوا تھا اور وہاں سے دوستوں نے ادھر پٹیشن بھی جمع کروا دی ہوئی تھی تو اس کو آوائیڈ کرنے کے لیے ایک آپ کو کاؤز آف ایکشن یہاں پہ بنانا پڑتا ہے کہ لاہور کے اندر بھی کاؤز آف ایکشن موجود ہے اور لاہور کے پر پرنسپل سیٹ پہ انٹرٹین ہو سکتا ہے اس کا کیا طریقہ تھا لاہور ہائی کورٹ بار اسوسیشن جو لاہور میں ہے لاہور بار اسوسیشن جو لاہور میں ان کو بھی ہم نے پارٹی بنا دیا اور چونکہ اور آگمنٹ گی کیا گیا کہ یہاں پہ بھی حقوق لیے جا رہے ہیں لوگوں کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں تو اس لیے لاہور ہائی کورٹ بار اسوسیشن کو یہاں پہ انکلیٹ کر دیا اس کو بھی تھروئٹ سیکریٹری یہاں پہ لاہور بار اسوسیشن ان کا پتہ بھی ساتھ لکھکے تھروئٹ سیکریٹری اور سپریم کورٹ بار اسوسیشن وانس اگن چونکہ واقعی بار اسوسیشن کا آگے جا کے ہو رہا تھا تو ایہاں پہ رسپونڈنٹس آپ نے آٹ کر دیے پھر آگے جا کے آپ نے لکھا پٹیشن اندر تاہیڈنگ آپ ڈالتے ہیں پٹیشن اندر آرٹیکل 199 of the constitution of islamic republic of pakistan کئی لوگ اگر چاہیں تو آپ یہاں پہ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ قانون جج کے لئے سہولت ہو جاتی ہے مگر ہم نے یہاں پہ نہیں ڈالا ہوا وہ پریئر کلاوز سے عمومن پتا چال جاتا ہے جب ہم نے لیکچر پہلے میں نے دیا تھا ریٹ کی ڈرافٹنگ کے اوپر تو پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بارے میں بتائیے پہلے پراغراف میں آپ یہ بتائیے آپ کون ہیں کیونکہ ریٹ کے اندر اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو لوکسٹ آنڈائی کا نکتہ آتا ہے کہ اگریف پارٹی کر سکتی ہے پہلے پیراگراف میں بتائیں کہ آپ کیسے گریفڈ ہیں کسی چیز سے دوسرے پیراگراف کے اندر آپ نے یہ بتانا آتا کہ ریٹ مختلف لوگوں کے خلاف ہو سکتی ہے اور کئیوں کے خلاف نہیں ہو سکتی ان کے خلاف کیوں ہو سکتی وہ پیراگراف ٹو میں آپ لیٹ کریں گے پھر آگے جا کے آپ تھوڑے بہت فیکٹس دیں گے کہ کیوں کیا معاملہ چل رہا اور اس کے بعد اگر آپ آگے جا کے دیکھیں تو پھر آپ گراؤنڈز دیتے ہیں اور گراؤنڈز کے اندر آپ نے مختلف چیزیں انگرہ لکھ کے کن وجوہات کی وجہ سے آپ کا کیس بنتا ہے اور ختم کیا جائے انڈ میں جا کے آپ پریئر لکھ دیتے ہیں کہ آپ چاہ کیا رہیں اچھے وکیل ویسے درافٹنگ کے اندر مومن یہ کرتے ہیں کہ آپ پریئر بھی سب سے پہلے درافٹ کر لیتے ہیں بکہ آپ کے ذہن کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ بھائی میں مانگنے کے لیے کیا جا رہا ہوں کہ آپ جب آگے چیزیں اور چیزیں ڈرافٹ کریں تو اس کے مطابق آپ کرتے رہیں تو یہاں پہ فر ایکزامپل میں نے ایک پہلا درافٹ جب شروع کرنا شروع کیا تھا اب بعد میں جا کے سبسیکونٹلی اس کو ریوائز بھی کریں گے مگر آگے جا کے امپورٹنٹ یہ ہے کہ پریئر پہلے میں بھی آپ ڈرافٹ کریں اور فائنل چیز بھی بکہز اتنی امپورٹنٹ ہے کہ انڈ میں اس کو آپ پلیز اس کے اندر دیکھیں جیسے کہ میں کہہ رہا تھا کہ ابتدا میں بھی اور انڈ کے اندر کسی جج کے لیے بھی سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ سب سے پہلے آپ کی پریئر پڑتا ہے فیکٹ نہیں پڑتا وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ آپ ان کے پاس آئے کس لی ہیں تو سب سے فنڈمنٹلی امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے آپ کا پریئر کلاوز تو میں نے اس کیس کے اندر پہلے پریئر کلاوز درافٹ کیا اور اس کو انڈ میں پھر جا کے ریڈرافٹ کیا چیزیں بھی اس میں اگر آپ نے ایڈ کرنی ہو آپ بعد میں ایڈجاست کر سکتے لیکن اپنا ذہن کلیر کرنے کے لیے بھی آپ کو کمس کمی لکھ دینا چاہیے پریئر پہلے بنائیے in view of the four set it is respectfully prayed that اس کے اندر کیا چیز specifically state کیجئے rule 175 k a of the legal practitioner bar council rules 1976 as amended by respondent number one inter alia against respondent number two and four ان کو ایمین respondent number two and four لکھنے کی نہیں ضرورت تھی تمام بار association پہ تھی مگر اس لیے لکھی کیونکہ ہو سکتا تھا کہ مجھے کسی stage کے اوپر وہ یہ کہیں high court bar association والے اگر میں نے ان کے اگینس کوئی relief نہ claim میں کی ہوتی کہ یہ تو جی وہ دیکھیں ان کے اگینس آپ نے relief نہیں claim کی تو ہم تو آپ کو اسلام آبادی بھیجیں گے اس لیے شاید ان کو introduce وغیرہ کروایا دیکھیں ان کو اس لیے introduce کروایا ہے کہ یہاں پہ two اور four کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ jurisdiction لاہور کے اندر بنے اور آگے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ constitution سے اٹھائیں may kindly be declared to be without legal effect and having been passed without legal authority article 199 کے اگر آپ ورڈز وغیرہ چیک کریں تو یہ وہاں سے اٹھائے گئے ہیں آگے جا کے initially تو میں نے یہی draft کی ہوئی تھی but آپ دیکھیں گے ایک میں نے further alternate کے اندر بھی prayer claim کی ہوئی ہے اس کے بارے میں جب ہم detail کے اندر بات کریں گے تو I'll come back to that کہ میں نے یہ بعد میں کیوں alternate کے اندر ایک further prayer کیوں اس کے اندر add کی اور کیا معاملہ اس کو ڈالنے کی کیا ضرورت ہی but let's go to the جو شروع کے اندر اتدام ہے پہلے paragraph کے اندر ہم نے یہ لکھنا تھا کہ petitioner کون ہے اور اس کا حق کیسے بنتا ہے important ہے کہ آپ یہاں پہ اس کو challenge کریں اور یہاں پہ اس کو challenge کریں یا اس کو describe کریں بلکہ plead کریں یہاں پہ لکھیں کہ ان کو کس طریقے سے aggrieved ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے petitioners are new entrants in the legal profession and are directly affected یعنی aggrieved ہیں by the newly introduced rule by respondent number one under challenge in the present petition whereby they have been disenfranchised کہ ان سے vote کا حق لے لیا گیا from casting votes in the upcoming election of respondent number three اور لاہور بار association for the next few years they are also concerned by other colleagues being barred from voting for the elections of our respondent two and four as well in the first two years of the membership of the said associations تو یہ ہے اور ان کا دیکھیں اپورن چیز یہ ہے یہ بھی پتانا ہے کہ کس طریقے سے یہ member ہیں تو اس کے لیے آپ نے یہاں پہ لکھ کے بھی لگا دیا copy of bar council and bar association membership cards وہ لگائیں گے ساتھ تو آپ the petitioners دو دو دونوں کے لگے ہوں تو ان سے اسٹابلش ہوگا local standard تو بہتر ہے کہ ان کی membership دکھانے کے لیے وہ بھی ساتھ لف کر دیں پرانے زمانے میں consider کیا جاتا تھا کہ annexes کو یہاں پہ ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے plant میں یا پٹیشن کے اندر میں نے طریقہ یہ کام اس کا موری تقریب جنرل یہ بھی accepted ہو گیا ہے کہ آپ یہاں پہ add کر دیں تاکہ منشیوں اور اسوشیٹ کے ذمہیں اگر یہ پٹیشن دی جاتی ہے ان کو بھی پتا چلے کہ ساتھ چیز ہیں کیا لگانی ہے اور آپ کا ذہن بھی کلیر ہوتا رہتا ہے کہ جی یہ میں نے کاغذ لگایا اس سے یہ نکتہ ثابت ہوگا پراغراف 2 میں آپ کرتے ہیں کہ جی رسپونڈنٹ کون اور اس کے گینس کیوں مقدمہ ہو سکتا تو is the statutory body set up under Legal Practitioners Act such and such and the function کام کیا کرتا ہے functions یہاں پہ لکھنے کیسی لئے ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ article 199 پڑھیں تو لکھا ہے functions in relation to the phase of the federation یا kanon سے تعلق رکھنے functions under the Legal Practitioners Coast Rules and regulates یہ کرتا ہے bar associations یعنی ان کو regulate کرتا ہے اس لئے سو کیا گیا in this regard it performs statutory functions within the territorial jurisdiction of this honorable court اور اس لئے یہاں پہ چیلنج کر رہے ہیں آپ یہ جملہ لکھنے کی ضرورت تھی کہ اگر یہ چیز یہاں پہ نہیں لکھیں گے تو کروانا چاہتے ہیں تو یہ لکھا اس کے بعد آپ نے آگے جا کے فیکس نیریٹ کرنا شروع کر دی فیکس کے اندر بھی کہانی تو بڑی زیادہ ڈالی جا سکتی تھی کافی ڈیٹیل میں مگر اس پٹیشن کو ای ٹرائی ٹو کیپ کیا اگر آپ قانون میرے سے پوچھیں تو پریس ریلیز کو چیلنج نہیں کر سکتے آپ صرف کسی ایکٹ کو اور رولز جب ایمپلیمنٹ ہو یا گزیٹ کے اندر چھپیں تو تب آپ نافذ الامل ان کو تصور کر سکتے مگر انہوں نے پٹیشن جمع کر وائی اگر کسی نے زیادہ ہائیپر ٹیکنکل ہونا تو وہ کہتے کہ جی ابھی تو نافذ الامل ہی نہیں ریٹ پری مچ ہو رہے خارج پھر بھی یہاں پہ اس کے اندر یہ لکھ دیا گیا اور اس کے اندر میں نے یہ لکھا ہے کہ یہ آئی ہیں اور کسی کو بھی اس کے بارے میں اپنے ایمیر ایٹرنیٹ کے پر ایشو کر دی اگر آپ قانون غور سے پڑھیں تو اس کے اندر لکھا ہو ہے جب گزیٹ میں رولز شپیں گے تو تب نافذ العمل ہوں گے وہ ابھی تک اگر آپ نے چیلنج کرنا تو اس کو ساتھ لف کرنا ہوگا یہاں پہ چونکہ نوٹیفیکیشن آ چکی ہوئی تھی اور دوسرے دوست سارے کہہ رہے تے فوراں کرو فوراں کرو تو ہم نوٹیفیکیشن کو ہی چیلنج کرنے کی کوشش کر رہے تے امید تھی کہ جب تک ہو جائے گا اب رولز بے شمار آئے ہم نے سوچا یہ اور اسے پہلے سارے ڈیٹیل میں پڑھے بھی کہ ہم نے جو چیلنج کیا کرنا ہے یہ میں نے کم از کم فیل کیا کہ ساروں کو چیلنج کرنے کی نہیں ضرورت رول سوچا سوچا کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے اور وہ بھی ایک لیمیٹی حد تک سوچا 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 اے ریپروڈیوز یہاں پر کیا سوچا سوچا بکر اگر آپ اوریجنل ایکٹ کی طرف یا رولز کی طرف جا کے دیکھیں تو اے اور بی سارے دونوں موجود ہیں آپ کے لئے ضروری تھا یہ کرنے سے پہلے کہ اوریجنل رول کو بھی چیک کریں وہ ہیں الیکشن کے پرنسپلز وغیرہ کوالیفیکیشن کے بارے میں وہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر صرف سب کلاوز اے کو بی کو نہیں چھڑا گیا اور اس کو چینج کر کے لکھ دیا گیا ہے کہ اس کے لئے دو سال پہلے تک آپ کو بدستور ہونا چاہیے اور امپورٹنٹ چیز یہ کنٹنیویسلی ہونا چاہیے اور تمام بار اسو سیشن تو اس کو پڑھنے سے یہ لگا کہ نہ صرف لاہور بار اسو سیشن تک یہ محدود نہیں لاہور ہائی کورٹ بار اسو سیشن اور سپریم کورٹ بار اسو سیشن پہ بھی ہوتا ہے کئی دوستوں کا خیال تھا کہ یہ صرف ٹرانسفر کی حد تک محدود ہے اس کیونکہ اگلے جملے میں یہ لکھا ہوا in case of transfer of name of a voter member from one bar association to another transferee will be eligible to cast gets his name transferred only after expiry of two years of such transfer now اس پہ بھی تھوڑا بہت objection تو ہو سکتی تھی بکر اسے ابحام یہ ہے کہ اگر آپ transfer آپ کا vote ہو گیا دو سال کے بعد آپ ووٹ کر رہے ہیں تو ان دو سال کے درمیان جہاں سے transfer ہو رہا وہاں پہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا مکمل طور پہ حق ختم اس حد تک میں اس پہ بھی بیچ میں objection کرتا تھا کہ آپ کسی سے حق نہیں لے سکتے ہیں ہاں اگر وہ transfer اس نے کر لیا دو سال کے بعد یہاں پہ vote دو گے اتنی دیر تک تم وہاں پہ دے سکتے جہاں سے تم آ رہے ہو اگر اس کو اس طریقے سے پڑھا جائے اس لیے لیکن جو پہلا پارٹ ہے وہ مکمل طور کے اوپر ہے اور وہ گراؤنڈ کی طرف جب آئیں گے غلط ہے بکرز اس کے بارے میں ایک پیراگرف پھر فردر یہ لکھا کہ the above rule the respondent has discerent enfranchise ساروں سے حق لے لیا گیا ووٹ دینے کا from all association with less than two years of membership applies to اور خاص طور پہ پوائنٹ آؤ کہ جج کے لئے شوکن یہ ہو گا کہ نیرہ youngsters or district bar association کے بندوں کو نہیں فارغ کیا جارہا بلکہ also high court اور supreme court bar association سے بھی فارغ کرا دیا گیا گیا ان کے پہلے دو سال کے ووٹ کو اور اس کے بات پھر آگے جا کے گراؤنٹ کے لئے لکھنے کے لئے تنا اتنا to the extent that it bar association from voting in two years and membership is liable to be set aside of being no legal effect and without اور یہ grounds پہلی گراؤنڈ کیا اگر کوئی سٹیوٹی چیز چیز چیک کرنا ہے تو یا آپ ایکٹ پہل جب case argue کیا گیا court کو یہ point out نہیں کیا گیا کہ 55 v جو ہے act کا allow کرتا ہے بار council کو پاکستان بار council کو کہ bar associations کے elections کے بارے میں قانون قوانین اور rules بنائیں so i don't think آپ اس نکتے کے اوپر کہ جی ان کے پاس power ہی نہیں تھی کرنے کی power تو ان کے پاس موجود ہے آپ کو یہ challenge کرنا پڑے گا power غلط استعمال کی گئی اور یا power statute سے اوپر constitution ہوتی fundamental rights کی violation کی ہے تو اس کے اندر article 4 17 18 19 25 ہم نے ڈھونڈے 4 25 تو ہوگئے discrimination کے لیے 17 18 rights to life right to dignity اور اس کے fundamental right ہے اس کے پر case law نکال ہے کہ right to vote کسی بھی fundamental democratic body ضروری ہے fundamental ہے vote دینے کا حق آپ کسی سے اسی طریقے سے آسانی سے نہیں لے سکتے article 17 اور اگر article 17 کو پڑھیں تو اس کے اندر لکھا ہے چند قد غن یہ limits اس پر لگا سکتے ہیں مگر اس کو اور سے پڑھے لکھا ہو ہے interest of sovereignty یہاں پہ نہیں لگو ہوتا integrity of Pakistan یہاں پہ لگو نہیں ہوتا public order اور morality یہاں پہ بھی لگو نہیں ہوتا تو ان کو آپ نے article کو پڑھیں اور اس کے اندر جو limitations ہیں exceptions ہیں ان کو exclude کرنے کی کوشش کی مطابق exercise کرنی چاہیے اور اس لیے اگر نہیں کریں گے تو unjust unfair اور unreasonable arbitrary ہیں اس کے بعد پھر آگے جا کے فنڈیمنٹل rights کے اوپر article 18 کا کہہ دیا کہ freedom of profession آپ کے profession کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے کہ آپ مقدمے تو لوگوں کی قتل کے اور property کے کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس یہ حق ہی نہیں موجود کہ پہلے دو سال کے اندر آپ کو اتنا بچہ سمجھا جاتا ہے اور آپ کا اپنی legislative body سمجھ دی ہے کہ دو سال کے لیے آپ کو بین کر دیا جائے تو کا اس کے اندر نکتہ آگیا کہ دو سال کے اوپر کی اُق ادغان اس دیس کلاس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک جس کا میں نے جی کے اندر ذکر کیا آئی ہے شروانی کا جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کٹیگریز تو بنا سکتے ہیں مگر ریزنبل وجوہات کی وجہ سے آپ کر سکتے ہیں یہ کٹیگری کے لئے یہ رولز یہ کے لئے یہ اس پہ میں نے بہت سمجھا لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ جائی کہ الیکشن کے ووٹ دینے کے اوپر آپ کیسے کسی میں دسٹینگوش کر سکتے ہیں ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کسی یانگ سٹر کو ابتدا کے اندر پروفیشن کے اوپر کونسنٹریٹ کرنا چاہیے اور کونسنٹریٹ کرنے کی وجہ سے اس کو کیمپین کے اندر صبح تو پیڑ شام اس کو استاذ لیکن بھگاتا رہے وہ وہ تک تو میں بھی شاید اگری کروں لیکن اس سے ووٹ لے لینا جس کے اندر ووٹ ڈالنے کے لیے داسی پندرہ منٹ لگتے ہیں وہ آپ کس طریقے سے اس کا حق لے سکتے ہیں واپس یہ چیز ہے یہ یہ پہ لی تھی اور سپریم کورٹ بار آسوسییشن اور ہائی کورٹ بار آسوسیشن کے پر یہ گراؤنڈ جو آپ یہاں پہ وہ اور دوسرا یہ کسی کو پتایا بھی نہیں گیا نا اس کو پبلش کیا گیا ناشرل جسٹس کی بھی بھی کہنا تھا کہ ہمیں بھی ہمارے سے تو بات یہ ہوئی دی کہ ٹرانسفر کے ووٹ کے اوپر صرف قدغند لگائی جا رہی ہے یہاں بھی یہاں پہ نکتہ موجود ہے ایک نانوے فیصد تو پھر بھی وقالت کر رہے ان سے کس چیز کے لیے نانوے فیصد یانگسٹرز اگر پروفیشنل کام کر رہے ہیں اور ان سے ان کا ووٹ کا حق کیوں لے لیا جائے اگر ایک بند ایک پرسنٹ کوئی غلط کام کر بھی رہا ہے اگر وہ اس طریقے سے ہو بھی رہے ہیں تو یہ بار لگانے کیا کوئی تک وغیرہ ہے نہیں اور خاص طور پھر میں یہ بھی تھوڑا سا تڑکہ لگایا کہ ہمارا بار کانسل کی اچھی چیز ہے کہ ہر حالات کے اندر ہم اپنے الیکشنز کرواتے ہیں اور ہم ایکشلی دیموکراتک بارڈیز ہیں تو ہم ہمارے لیے یہ لوگوں کو بین کرنا بار کرنا یہ چیزیں آنکسیپٹیبل ہیں جو چیزیں جو جو جنرل بارڈیز کے ووٹ میں یا جنرل الیکشن میں تو وہ بندہ وہ لڑکا ووٹ کر سکتا مگر یہاں پہ پھر کیوں نہیں کر سکتا اس میں کیا خاص بات ہے وہ ابھی تک مجھے نہیں سمجھ جائی اس طریقے سے آپ آگے جا سارے 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 گراؤن لکھ گئے ام تک لکھ دیا آگے پھر ہمیشہ ہمیشہ ڈالتے ہیں فردھ گراؤن میں کائنلی بھی allowed to be added at the time of arguments یہ اگر لکھیں گے تو کئی تفاہ کہتے ہیں جی آپ نے پٹیشن میں کام پہ لکھ ہوا تو وہاں پہ لکھ پٹیشن reserve the right to raise further grounds at such time اب important element یہ بھی ہے کہ آپ پاس آویلیبل ہو آپ لکھ کرنا پڑھتا پراغ پراغ ریجر میں پیشنر 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 اس لئے پیشنر جمع کروائی اور دوسرا یہاں پہ پرنسپل سیٹ میں انٹرٹین کیوں کروانا ہے اس کے لئے بھی ایک جملہ لکھ دیا ہے کیونکہ کئی دفعہ آپ کو آفیس والے تنگ کرتے ہیں as the impuned rule impacts petitioners in lahore and their respective bar association یہاں پہ جو respondent ہے تو یہ شاید کئی cases کے اندر یہ آگے ہو سکتا تھا اگر میں نے لاہور bar association کو پارٹی نہ بنایا ہوتا کہ جائیں آپ چالنج کریں اسلام آباد کے اندر مگر لاہور کے اندر اسی لئے یہاں پہ ڈالا گیا اور لاہور کے اندر اسی لئے jurisdiction بن جاتی ہے کیونکہ اثر اس کا یہاں پہ پہ لازمی ہے لاہور اور bar association کو پارٹی بھی اسی لئے بنایا گیا تو یہ ہو کہ سارے ساری پریئر یہاں پہ لکھ سارے پیٹیشن 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 یہی پریئر میں لکھ دیتا ہوں تو پیٹیشن میں میری کو میری پیٹیشن 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 اگلا سفہ سائننگ پیج جو کمیم آپ بنا کر رکھا تاکہ لوگوں سے جان سائن کر رہا پیٹیشن 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 آجاتا ہے آپ دو سرٹیفکیٹ دینے ہوتے ہیں کہ یہ پہلی پیٹیشن ہے اور دوسرا سرٹیفکیٹ آپ کو یہ دینا پڑتا ہے کہ اس کے اندر فنڈیمنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے وہ سترہ اٹھ رہی چار اور پچیس بھی بی ویسے تو لکھنا چاہیے چار یہاں پہ آپ نے اٹ کر لیا دیکھیں اب امپورٹن چیز دو پٹیشنرز ہیں اچھا یہ بھی دیکھ لیے جی زیادہ پٹیشنر بنانے کو تو میں بشمار بار اسوشیشن کر سکتا ہوں لیکن جتنے رسپونڈنٹ ہوں گے ان کو ہر رسپونڈنٹ کے لیے آپ کو پانچ سو رپیگا کوٹ سٹامپ فیبر لگانا پڑے گا کوٹ فی لگانی پڑے گی اور چونکہ اپنی جیب میں سے یہ خرچہ ہونا تھا تو بہتر ہے کہ آپ رسپونڈنٹس کام ہی رکھیں اور امپورٹن چی پٹیشن کی سپورٹ میں ہر پٹیشنر اپنا ایک افیڈیوٹ دے گا شورٹ افیڈیوٹ ہوگا جس میں آپ نے یہ دے اس کا آپ کو فارمیٹ یہاں پہ رکھا ہوا ہے اکامپننگ پٹیشن میں بھی ٹریٹیڈ از انڈیکٹرل پارٹ آف دیس افیڈیوٹ یہ اس کے مطابق ویریفیکیشن ایسے موجود ہے سائن کروا کے رکھ لیجئے ایک اس کا لگ ہے عبدالمنان حاشمیک اور دوسرا میم منصور محمود دوسرے جو پٹیشنرز دونوں نے جمع کروایا اب مسلینیس ا اپلیکیشن سٹے کے ساتھ ساروں کے افیڈیوٹ لگانے کی نہیں ضرورت لیکن مین پٹیشن کے ساتھ ہر پٹیشنر کا لگے گا یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے اپلیکیشن سٹے اپلیکیشن سٹے اپلیکیشن کے لیے وہی سٹانڈر طریقہ بیلنس اف کنوینینس یہ اس کا ڈرافت آپ کے سامنے موجود ہے ارپیرابل لاس اپر اگر امپیون رول نہیں سسپینڈ کیا اور یہ وہاں سے اس نے ورڈ اٹھا لی سٹیٹس کو میں کینڈلی بھی سٹی کافی ہے یہ بھی سارا غلط ہے یہ کر کے اس کو ڈیلیٹ کر کے یوں سیف کر لیجئے اور ساتھ امپورٹنٹ یہ ہے ایڈ انٹیرم انجنکشن یہاں پہ آپ نے بھی لکھنا ہوتا ہے میں کائنلی بھی گرانٹیٹ لکھنے کی مرضی ہوتا ہے کہ دوسری پارٹی کو بلوانے سے پہلے بھی آپ انجنکشن مانگ رہے ہیں ایڈ انٹیرم کا مطلب ہے دوسری پارٹی کو نوٹس ہونے سے پہلے کیا سلسلہ ہوگا اس کے اپلیکیشن میں لکھ دیا یہ کر لیا اور اس کے ساتھ دیکھئے ا ایک بندے کا شورٹ ایفیڈیوٹ بھی اسی طریقے سے ایڈ کر لیا آگے جا کے پھر اب خاریہاں پہ تو انہوں نے دو کے ڈالیں وہ دو کے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ میں دوسرے والے کو ڈیلیٹ ہی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے یہ چونکہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں تو تمام دوستوں کو زہمت نہ ہو آپ بھی دو دو انہیں بنانے شروع کر دیں یہ دیکھیں کہ محمد نے بنایا تھا ایک زمانے میں ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ ایجی اس کو پر لے آئیے اب دوسری ہے ایمپورٹنٹ چیز کے ہائی کوٹ رولز اور آرڈرز کے تحت تمام ڈاکیمنٹ جو ساتھ لگتے ہیں ان کی اٹیسٹڈ کوپی ساتھ لگنی لازمی ہے اس کے لیے آپ دسپنسیشن آف سیٹیفائیڈ کوپیز آف اینکشز لگانے کے لیے اب ہمیشہ ایک مسلینیس اپلیکیشن دیتے ہیں عمومن ڈیو کوٹس میں الاؤ ہو جاتی ہے یہ اگر آپ ساتھ نہ لگائیں تو ابجیکشن لگ کے یہ آپ کا مقدمہ آگے نہیں جاتا ایجنٹ میں اگر آپ جمع کروا رہے ہیں اور آپ نے دسپنسیشن کی اپلیکیشن نہیں لگائی کئی دفعہ ایسے دیکھا مقدمہ ہی نہیں لگا کہ جی وہ جی دسپنسیشن کی اپلیکیشن نہیں لگی ہوئی تھی تو ضروری ہے کہ یہ ساتھ لگائیں یہ اپلیکیشن کا ڈرافٹ آپ کے لیے یہاں پہ موجود ہے ایک ایفیڈیوٹ اور دیکھیں پھر سے انہوں نے میرے سوشٹ صاحبہ نے دو بنا کے رکھے ہوئے لگے گا ویسے ایک ہی اور اس کو اوپر کر لیجئے دوسرا والٹ مجھے ایفیڈیوٹ ڈیلیٹ کر لینے دیجئے اس کی ضرورت نہیں ہے یہ لگا کے یہ ڈیلیٹ ہو گیا اور اب اس کے بعد آپ نے لگانا ہے ملٹیپل کوپیز کی ہوئی ہے یہ ساتھ بیٹ میں لگ گیا اس کے اندر آپ نے سین کروا لی اور انڈ میں وقالت نامہ جو پاور اٹرنی میرا ہے وہ لگا ہوا ہے پٹیشن فور پٹیشنر آپ بھریں گے پٹیشن کا نام یہاں پہ آئے گا یہ آپ کی ساری ڈیٹیلز یہاں پہ موجود ہیں ایکزیکیوٹنٹ پہ جو ایکزیکیوٹ کلائنٹ اسائن کرے گا ایکسیپٹڈ کے پر آپ کریں گے اپنے نمبرز وغیرہ لگائیں گے ایڈی کارٹ کی کاپی لگائیں گے ساتھ اور یہ سارے کے سارا ہو کے یہاں پہ اس طریقے سے آپ جمع کروائیں گے یہ بیسکلی آپ سے ڈسکاس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس پٹیشن کے تھرو ایک طریقے سے آپ سے پٹیشنٹ مل جائے کہ جس کو استعمال کر کے آپ اپنی جو بھی آپ نے درافٹنگ کرنی ہے پٹیشنز وغیرہ کی یہ میں اپلوڈ بھی کر دوں گا اس کے ساتھ اور جو اس کی پوزیٹیو نیگٹیوز کی اس طریقے سے اس کو لے کے آگے چلنا ہے وہ آپ کے لیے سارے کے سارا ایگزامپل اب آپ کو مل جائے اگر آپ نے اپنی ریٹ پٹیشنز بنانی بے شمار دوستوں نے پہلے بھی مانگئے ہوپولی آپ نے یہ سارا کچھ ڈرافٹ کرنے کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ پریئر کلاوز پڑھ لیں وہ تو میں نے دوبارہ اینڈ میں جا کے سب سے امپورٹن مقدمہ جیتنا ہارنا آپ نے اس کے پر پریئر کلاوز پہ ہی ہے وہ میرے نزدیک پروپرلی ڈرافٹ ہوا ہوا ہے سب کچھ ہو کے دن اپنے ڈاکیمنٹس آگنائز کر کے ساتھ آپ نے اپنے منشی کو دینا ہے وہ آپ کا شاہر ٹیبل بنا دے کوشش کریں خود ہی آپ بنائیں کیا کہ ڈاکیمنٹس لگنا ہے یہ لگنا ہے پیج نمبرنگ ہو کے یہاں پہ بھری جائیں گی تاریخ ہیں یہاں پہ ساتھ آئیں گی وہ لگا کے اوپر لف کر کے پھر آپ اس کے بعد جا کے سائن کریں شروع میں سائن کر کے کلائنٹ اس کو نہ دے دیں منشی کو جمع کروا دیں کئی دفعہ وہ کئی بانگیوں سے میں اسی طریقے سے بچاؤں کہ جب وہ میرے پاس آئیں تو میں نے پھر بھی زہمت کر لیے دوبارہ چیک کرنے کی اگر ایک غلطی ہو جائے پیٹیشن کی فائلنگ کے اندر اور کوئی ڈاکیمنٹ صاحب نہ ریلیونٹ جمع کروائیں تو دو ارجنٹ کیسز دو دو ہفتے تین تین ہفتوں کے لیے آگے پڑھ جاتے ہیں سو امپورٹنٹ ہے یہ والا سلسلہ آپ لے کر آگے چلیں hope you found this discussion useful چینل کو subscribe کیجئے گا like کیجئے گا messages اپنے بھیجتے رہیے اور اگر اور کوئی feedback وغیرہ anything else you want me to do کسی topic کو address کرنا چاہتے ہیں ضرور ہمارے ساتھ میرے ساتھ شیئر کیجئے and i look forward to hearing from you thank you sir